بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک تو لودرہ میں سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے یہ جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کے ایسا لگتا ہے سارے جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں اس سے پہلے بارشوں میں انہوں نے جلسے کیے سائیوال میں شیخ امورہ میں دوسری جگہ پہ تو بارشوں کے باوجود کھیتوں میں پانی میں سے گزر گزر کے لوگ آئے ہیں اور کیچڑ کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جلسے اٹینڈ کیے ہیں تو یہ جو فرق ہے نا یہ بہت بڑا ہے اور مسئلہ اس فرق کا ہے جو پبلک کی پرسیپشن نظر آ رہی ہے یا لوگوں کا جو جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف کی جانب اتنا واضح اور اتنا زیادہ ہے کہ چھوٹی مونڈی دھاندلی سے حمزہ شہباز یہ الیکشن جیت نہیں پائیں گے ان کی کمپین ایک ایوریج کمپین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جلسہ ہوتا ہے لوگ کی شمعوریت اتنی نہیں ہوتی پھر وہ رات کو جلسہ کرتے ہیں جانبوچ کر تاکہ روشنی میں پول نہ کھلے پھر نہ صرف رات کو جلسہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت چھوٹی اور محدود جگہوں پہ جلسہ کرتے ہیں جیتا کہ چیچا وطنی کا جلسہ تھا میری وہاں پہ دو کیمرومنٹ سے بات ہوئی جو ہمارے چینل سے گئے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا سیچویشن بتاؤ انہوں نے کہا جی بہت محدود اور چھوٹا جلسہ ہے اور یہی لوگ کبر کر رہے ہیں جو مختلف کیمرومنٹ مختلف جلسوں کو تو میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی زمین آسمان کا فرق ہے اور آپ یہ سمجھ لیں ٹونٹی ایٹی کا فرق ہے جلسوں کے اندر اگر اسی بندے ایک طرف ہیں تو بیس بندے ایک طرف ہیں پھر لوگوں کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے یہاں سرکاری مسائل استعمال کیے جا رہے ہیں پٹواری اور پولیس اور پتہ نہیں کون کون سے میک میں استعمال کر کے بندے اکٹھے کیے جاتے ہیں پورا زلہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ادھر عمران خان صاحب جو ہیں صرف اس ہلکے کا الیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو سیچویشن بڑی ڈیفکلٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے یا لوٹوں کے لیے کہ وہ الیکشن کیسے جیتے ہیں چھوٹی موٹی دھاندلی سے کام نہیں چلے گا چھوٹی موٹی دھونمری سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ جھڑلو پھیڑنا پڑے گا اکیسویں صدی میں جھڑلو پھیڑنا پڑے گا سب کے پاس انڈروائیڈ فون ہیں جھڑلو پھیڑنا پڑے گا کیا انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا اس دن کیا لوگوں کے رابطے منقطع کر دیے جائیں گے اس دن کیا اس دن ان الکوں کی بجلی بند کر دی جائے گی کس طریقے سے آپ انفرمیشن کا فلو روکیں گے کیونکہ لوگ ووٹ ٹالنے کے لیے نکلیں گے اور ووٹ کے اوپر پیرا بھی دیں گے دھاندلی آپ کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے طریقوں سے لیکن جھڑلو پھیڑنا مشکل ہوگا اور اگر جھڑلو پھیڑ دیا یا بہت بڑے پیمانے پر دھاندلہ ہو گیا باقی حکومت تو الزامات پاکستان کے اداروں تک کے اوپر لگیں گے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اور بڑی کلئر بات بتا رہا ہوں کہ کیوں کہ جو کچھ یہ حکومت کرتی ہے اس کا الزام پاکستان کے اداروں کے اوپر بھی لگتا ہے لہٰذا جب بھی یہ حکومت بڑا کھل کھلا کر دھاندلی کرے گی اپنی ایڈمنسٹریٹیو پاور کو یوز کرے گی اپنے سرکاری وسائل کو استعمال کرے گی سرکاری طاقت کو استعمال کرے گی پولیس اور میکموں کو استعمال کرے گی تو جو یہ دھاندلہ کریں گے اس کا ملبہ جا کر پاکستان کے اداروں پر بھی گرے گا طاقتور شخصیات کے اوپر گرے گا اور ان کو مزید شرمندگی کا سامنا اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے کرنا پڑے گا اتنا آسان یہ سارا کچھ نہیں رہے گا لیکن یہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ورنہ یہ ون سیڈیڈ الیکشن ہے دو سیٹوں سے زیادہ لوٹے الیکشن نہیں جیت سکتے گھر سے نکلنا مشکل ہے الیکشن کیسے جیتیں گے میں آپ کو ایک بڑی زبردست مجھے ایک کٹیشن کسی نے بھیجی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کنفوشیس نے کہا تھا پچیس سو سال پہلے اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو مثالی حکومت ہوتی ہے اس کی کون سے اہم چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا تین چیزیں تین اقدار جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں ایک مثالی حکومت کی پوچھا گیا کون سی پہلی انہوں نے کہا کہ دفاع دوسری اس نے کہا کہ خوراک کی فرامی اور تیسری اس نے کہا کہ عوام کا حکمرانوں کے اوپر اعتماد یہ پچیس سو سال پہلے کنفوشیس نے کہا تھا تو اب جب اس سے پوچھا گیا کہ ان میں سے اگر تینوں میں سے ایک چیز نکالنی ہو تو کون سی نکالنے کے کام چل جائے انہوں نے کہا دفاع کو نکال دو خوراک کو اور عوام کے حکمرانوں کے اوپر اعتماد کو ان چیزوں کو رہنے دو انہوں نے کہا اگر ایک اور چیز نکال دیں اور صرف ایک چیز کے اوپر مثالی حکومت چلانی ہو تو تو انہوں نے کہا کہ عوام کا حکمرانوں کے اوپر اعتماد یعنی اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا کنفوشیس نے اپنے جوابات پر یہ وضاعت دی تھی کہ اگر عوام حکمرانوں پر اعتماد کرتی ہوں تو کوئی انہیں نہ تو غلام بنا سکتا ہے اور نہ ہی وہ بھوکے مر سکتے ہیں ورنہ دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب ذرا اس کو غور سے سنیں آپ اگر عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد ہو تو ان کے بس دفاعی طاقت نہ بھی ہو تو کیوں نے غلام نہیں بنا سکتا اگر عوام کا اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد ہو تو وہ مل کر کوئی نہ کوئی ایسا رستہ بنا لیتے ہیں کہ وہ بھوکے بھی نہیں مرتے لیکن یہ اعتماد ہونا ضروری ہے آپ سب اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ اس وقت جو پاکستان میں امپورٹڈ حکومت موجود ہے کیا اس حکومت پہ پاکستانیوں کو اعتماد ہے یا پاکستانی اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں انہوں نے جس طرح کے ٹیکے لگائے ہیں مہنگائی کے یا جس طرح کا ان کو تباہی پھیری ہے پاکستانیوں کے ساتھ جس طرح ان کو پھینٹی لگائی ہے گھروں کے اندر گسے ہیں یعنی احسن اقبال بھالی وہ ویڈیو کا ایک معاملہ چل رہا تھا میں اس سے پہلے کہ آپ کو عمران خان صاحب نے جلسے میں کیا کہا وہ بتاؤں میں ذرا ویڈیو کے معاملے پہ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ چور چور ڈاکو ڈاکو یہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان نے لوگوں کو سکھایا اور ان کو خراب کر دیا نوجوانوں کو نئی نسل کو عمران خان نے خراب کر دیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر وہ چور اور ڈاکو نہیں کہتے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں یعنی میاں نواز شریف صاحب لندن میں جب نکلتے ہیں باہر کوئی نہ کوئی چور کی آواز لگا دیتا ہے کوئی نہ کوئی ڈاکو کی آواز لگا دیتا ہے سلمان شہباز جب نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی چور یا ڈاکوں کی آواز لگا دیتا ہے آپ خود چلے جائیں جہاں پہ لڈن میں یورپ میں کسی ملک میں آپ جرمنی میں فرانس میں کسی بھی ایک ملک کے اندر جا کے آپ نکلیں باہر سڑکوں کے اوپر آپ گھومیں لوگ آپ کو چور اور ڈاکوں کی آوازیں لگائیں گے تو یہ وہاں پہ آپ کیوں نہیں روکتے یہاں پہ آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں اب اس فیبلی نے کہا ہے جی ہمارے کوئی زبردستی نہیں ہوئی لیکن کیا ایک اندھے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جنہوں نے آ کر معافی مانگی ہے وہ اب ٹی وی پر آ کر کہیں گے کہ ہم نے معافی اس لیے مانگی کہ ہمارے ساتھ زیادتی اور زبردستی کی گئی تھی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے محید پیر زادہ صاحب نے یہ کہا بھی اور ایک ٹویٹ کیا اور انہیں کہ اس میں شاید آئی بی کو اور پولیس کو استعمال کیا گیا ہے اور دباؤ ڈالا گیا اس فیملی کے اوپر کہ وہ جائیں اور جا کر احسن اقبال سے معافی مانگیں اب احسن اقبال صاحب کی اصل ویڈیو اب سامنے آئی ہے اور جو سارا کیا کر آیا تھا اس کے اوپر پانی پھر گیا وہ بن گئے تھے بہت بڑے فلسفر اور وہ بہت بڑے عرستو بن گئے تھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں ہم نے تو دل سے معاف کر دیا تھا ہم تو کوئی ایسا سخت لفظ بولتے بھی نہیں ہیں یہ تو عمران خان کی تربیہ تھا کہ چور اور ڈاکو کو تو احسن اقبال صاحب کا اپنا ایک جملہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ ویڈیو اب نکلی ہے پہلے نہیں تھی احسن اقبال نے اس جملے میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان نواز شریف کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی چور کہے تو بہت بری بات ہے آپ ایک پارٹی کے لیڈر کو کہیں کہ وہ دوسرے آدمی کی جوتی کے برابر نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو احسن اقبال صاحب کا جملہ آپ سن لیں اور پھر آپ منافقت دیکھ لیں سنیے آپ تو یہ آپ نے یہ جملہ سن لیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے تھے جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے مہرحال اس کے اندر جتنا آپ جائیں گے اتنا گند اچھلے گا اور یہ پی ایم ایل این کا پرانا وطیرہ ہے یہ سب کو گالی دیتے ہیں اور جب کوئی ان کو جواب دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے عمران خان صاحب نے لودرہ میں کہا کہ ملک پر دو ڈاکو آئے ہیں ایک زرداری ہے اور دوسرا شریف خاندان ہے کراچی میں بارش ہوئی ہے قوم کی توجہ کراچی پر دلانے لگاؤں کراچی پاکستان کا معاشی دارل حکومت ہے چودہ سال سے ڈاکو وہاں بیٹھا ہے شہر کھنڈر بن گیا ہے عثمان بزدار نے لاہور میں زیر زمین ٹینک بنائے بارش کا پانی اب کھڑا نہیں ہوتا اور یہ ٹھیک بات ہے شہباز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے لمبے بوٹ شہباز شریف صاحب چھتری لے کے لمبے بوٹ پہن کے آ جاتے تھے اور نیچے انگلی کر کے کیمرمن کو کہتے تھے نیچے فٹیج بناو نیچے پیروں سے اوپر تک آنی چاہیے حمزہ شہباز بھی یہی کرتے تھے لمبے بوٹ پہن لیتے تھے تو یہ دونوں باپ بیٹا لمبے بوٹ پہن کیا جاتے ہیں شہر کے اندر اور انہوں نے بڑا بڑی موجیں کیے انہوں نے اس شہر میں پانی کھڑا ہوتا تھا یہ جا کے لمبے بوٹ پہن کے انجوائے کرتے تھے لیکن عثمان مزدار ہے انہوں نے لمبے بوٹ نہیں پہنے انہوں نے زمین کے نیچے ٹینکرز بنانے شروع کیے بڑے بڑے پانی کے وارٹر ٹینکز اب بارش ہوتی ہے تو پانی جا کے ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے اس طرح لاہور میں پانی اس طرح اکٹھا نہیں ہوتا جیسے ماضی میں اکٹھا ہوا کرتا تھا اس کی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں زرداری اور مرادلی شاہ کے خلاف مقدمات تیار تھے سندھ حکومت کا پیسہ چوری کر کے دبائی جاتا ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کراچی میں بارش کے پانی کے لیے کچھ کرنا ہے جب تک زرداری ڈاکو سندھ پر قابض ہے صوبہ ترقی نہیں کر سکتا اور پھر انہوں نے احسن اقبال کے بارے میں کہا ارسطو کہتا ہے کہ کرپشن ہوتی ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جن کے پاس طاقت تھی وہ چوری کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے عمران خان صاحب نے دوبارہ شکوا کیا ہے طاقتور حلقوں سے کبھی وہ معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جو برائی کے ساتھ ہو کون سی طاقت تھی جو عاصف زرداری کو سزا دلانے سے روکتی تھی انہوں نے کہا جی میرے خلاف مہنگائی کی مہم چلائی گئی تھی مہنگائی پر سارا وقت مہم چلانے والوں نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے موجودہ حکومت نے آتے ہی گیارہ سو ارب روپے کے کیسز ختم کروائے اور اس کا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پہلے کبھی نہیں پڑا نیاب قوانین ترامیم کے ذریعے ختم کر کے اپنے مقدمات ختم کروا دیئے مہنگائی دو مہینوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور حمزہ شہباز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انڈوں کی قیمت میں چھتیس فیصد اضافہ کر دیا کیونکہ ان کا کاروبار مرگی اور انڈے کا ہے مرگی ہمارے دور میں تین سو کی تھی اب چھے سو رپے کی ہے ویسے بھی آپ کو بتا ہے مہنگائی بتیس تیتیس فیصد کی شرح سے بڑھ چکی ہے اور لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا یہ گورے آدمی کو دیکھ کے شباز شریف صاحب فوراں لیڑی جاتے ہیں برطانوی سفیر کو کیک کھلا رہے ہیں میٹھا مو بنا کے آپ نے وہ دیکھی بھی یہ ویڈیو تو انہیں شرم آنی چاہیے گورے کو دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور موں میں کیک ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر انہوں نے کہا نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن لوٹوں کو ہرانا ہے ستنہ جولائی کو حقیقی ازادی کی جنگ ہے میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا یہ لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں چوروں سے پیسے لے لو اور ووٹ بلے کو ڈالنا الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر حمزہ اور مریم کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے مسٹر ایکس کو سب جانتے ہیں زمنی الیکشن میں لوٹوں کو شکست دینی ہے الیکشن کے دوران نوجوانوں گھر گھر جا کر آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ جہاد ہے پھر امران خان صاحب نے خچے کا اظہار کیا کہ قوم کا حال سے زنکا والا ہونے جا رہا ہے امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی بجلی پینتیس روپے فی یونٹ کر دی ہے چیری بلاسم کہتا ہے کہ میں بھیگ تو نہیں مانگنے آیا مگر مجبوری ہے شباہ شریف اس کا بھائی اور زرداری تم بے شرم ہو بے شرم ہو تم ایک عظیم ملک کے گیدر لیٹر ہو قائد اعظم ایک آزاد اور خوددار انسان تھے یہ دو خاندان عرب پتی خرب پتی بن گئے ملک مکروز ہو گیا انہوں نے گیس کی قیمت پینتالیس فیصد بڑھا دی ہے انہوں نے ڈیزل کی قیمت ایک سو تیس روپے بڑھا دی ہے گھی بائیس روپے اور پیٹرول سو روپے لیٹر بڑھا دیا ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کا خطاب تھا اس کے علاوہ اور مضمت بھی کہ کراچی کے اندر جس طرح بارش ہوئی ہے اور کوئی بندوبست کیے ہی نہیں پاکستان پیپس پارٹی نے اور نہ ان کا کوئی ارادہ لگتا ہے آئندہ بندوبست کرنے کا لیکن کراچی کے اندر جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ بلکل ٹھیک ہے روشنیوں کے شہر سے لے کر اوجڑیوں کے شہر تک میں نے آج اس کے منظر دیکھیں جگہ جگہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں جگہ جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں شہر کے اندر تافن پھیلا ہوا ہے پورا کا پورا شہر ڈوب رہا ہے اور بارش کتنی ہوئی ہے یعنی دوزار بیس میں جو ریکارڈ سیدھا کروا رہا ہوں انہوں نے فراڈ کیا ہے سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کراچی میں اب جو بارش ہوئی ہے وہ اتنی ہے جتنی دوزار بیس میں ہوئی تھی جھوڑ بول رہے ہیں دوزار بیس میں جو بارش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دو سو تئیس میلی میٹر اس میں کراچی ڈوب گیا تھا جیسے ابھی ڈوبا ہوا ہے اس مرتبہ جو بارش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایک سو چھے میلی میٹر دوزار بائیس میں ابھی تو اس میں بھی کراچی پوری طرف ایسی ڈوب گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دو سالوں کے اندر سندھ حکومت نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا یہی بلاول والی بات ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بلاول کا سٹیٹمنٹ تھا اور لگتا ہے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کراچی چلتا رہے گا یہ پورے ملک میں حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کراچی کی حالت انہوں نے وہ کر دی ہے کہ کراچی شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس پولیٹیکل پارٹی نے مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی ڈوب گیا ہے اور اسی پانی کے اندر ڈوب گئی امپورٹڈ حکومت کی کار کر دی گی کوئی پی ایم ایل این کراچی والوں کے لیے آواز نہیں اٹھاری کوئی ایم کی ایم کی ایم کراچی والوں کے لیے آواز نہیں اٹھاری ایم کی ایم نے اب تک حکومت سے علیدہ ہونے کی دھمکی بھی نہیں دی اور پیپس پارٹی کا لگتار چودما سال ہے کراچی میں حکومت کا تباہی پھیر کر رکھ دی ہے تجاوزات ہیں کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ہیں کراچی میں بیڈ گورننس ہے لوگوں کا ارب اور روپے کا سامان ہر سال کراچی میں ہونے وری بارج سے ڈوب جاتا ہے اور پورا کا پورا شہر رک جاتا ہے یہ سارا مینج کیا جا سکتا ہے لیکن مینج کرنے کی نہ کسی کی نیت ہے نہ کوئی کرنا چاہتا ہے وفاقی حکومت نے اپنے بجٹ سے جو نالے بنوائے تھے ان کو بھی کراچی کی سرکار نے کیونکہ ان کے ہینڈ آور کر دیے گئے تھے ان سب کو بھی چوک کر دیا ہے ان سب کے اندر بھی کچھنا جمع ہو گیا ہے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی سسٹم کراچی میں نہیں چل رہا اور سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے قدرت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو کراچی والوں کا ارب روپے کا سمان جو ہے وہ ڈوب کر تباہ ہو جاتا ہے ایک آواز بار بار اٹھائی جا رہی ہے ناظرین وہ آواز یہ اٹھا رہی ہے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ علی وزیر کو کیوں نہیں چھوڑ رہے بھئی جب علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا تو تب تو اس کے طلبے چاہ رہے تھے سارے اس کو نکال کر دے کر آئے جیل سے لاکر اسمبلی میں بٹھایا بڑی عزت کی موقع بھی دیا اور اس کا ووٹ بھی لے لیا محسن داور جو پی ٹی اے کے دور میں روز کہتا تھا کہ علی وزیر کو چھوڑو علی وزیر کو چھوڑو بھئی آپ دھمکی دے دیں محسن داور اے این پی اور فضل الرحمن یا پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت دو بندے صرف شہباز شریف کو دھمکی دیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر علی وزیر کو آزاد کر دو حالانکہ میرے خیال میں علی وزیر نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے کسی اور کے جرم کے ساتھ اس کے جرم کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا علی وزیر نے کہا تھا کہ میں ان فوجی جرنیلوں کو جو بار لگی ہوئی ہے بارڈر پہ اس کی تار کے ساتھ لپیٹوں گا اور جیپ کے ساتھ باندھ کر گسیٹوں گا یہ بات اب کرنے کے بعد یعنی یہ بات تو بہت ہی نامناسب اور غلط ہے ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا اور تقابلی جائزہ آپ کسی اور کے بیان سے اس لے بھی نہیں سکتے کسی بیان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو میری نظر میں تو قانونی کاروی ہونی چاہیے لیکن اب اگر چھڑوانا ہے اور اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دو ایم این ایز جائیں اور جاگے شہباز شریف کو کہیں کہ چوبیس گھنٹے میں چھوڑ دو نہیں تو تمہاری حکومت گرہ دیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر شہباز شریف چھوڑ دے گا لیکن یہ سب ڈراما ہے سب بہی مانی ہے اندر سے سب ملے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ